السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیئر کلاس آج ہم اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں لیسن نمبر نائن اور آج ہم ہمارا کیوں کہ چپٹر ہے جو انسا فرسٹ مکمل ہو گیا ہے جو اس میں ہمیں سیلیکٹیف کام کرنا تھا وہ مکمل کر لیا ہم نے اب ہم آج ایکسرسائز کریں گے ریویو ایکسرسائز ون جو آپ کی میت کی بک ہے جو آپ اس کو اپن کریں گے اور اس کی ریویو ایکسرسائز نکالیں گے اور وہ پیج نمبر ٹویلو ہے آپ کا وہ اپن کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ریویو ایکسرسائز ون میں اس نے ہمیں ایم سی کیوز کی صورت میں ہمیں کچھ پارٹس دیئے ہیں جن کو ہم نے حل کرنا ہے اور جتنی بھی معلومات آپ کے سامنے لکھی گئی ہیں آپ کی نمبر ٹویلو پر نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کو پچھلے لیسن میں سکھائی جا چکی ہیں اور ان لیسنس کی مدد سے ہی آپ ان کو خود حل کریں گے اور پہلا ہے جونسا وہ پہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو تو باقی آپ اپنی بک کے اوپر اس کو حل کریں گے پہ یہ والا جو کام ہے کہتا ہے کہ اے جونسا یہ ممبر نہیں ہے ایلیمنٹ نہیں ہے سیٹ اے کا تو اس کو سمبولیکلی علامتی طور پر کیسے ظاہر کریں گے تو بیلونگ کرنے کے لیے ہم نے اور نوٹ بیلونگ کرنے کے لیے ہم نے سمبل پڑے تھے ان کی مدد سے ہم اس کو ظاہر کریں گے تو اس میں نوٹ کہا ہے تو نوٹ بیلونگ کے لیے ہم ایک ایسا سمبل استعمال کرتے ہیں اور اس کے درمیان میں ایک لائن کھیچ دیتے ہیں جس سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایسا نوٹ بیلونگ فونگ ڈیٹ سیٹ تو دیکھیں اے نوٹ بیلونگ ٹو اے اس طرح سے اس کو ظاہر کریں گے سمبل آپ نے اس کے پر ٹک لگانا ہے اور اس کے بعد ایسا ایسا سیٹ ہے جو سیٹ نہیں ہے تو آپ دیکھیں پہلا سیٹ ہے یہ بھی بلکل سیٹ ہے کیونکہ اس میں ون ٹو تھری ہے اور بھی بیسیز لگا رکھی ہیں اس نے اس میں بھی بریسیز لگا رکھی ہیں کوئی ایلیمنٹ ریپیٹ نہیں ہو رہا اس میں بھی دیکھیں اور ڈی اے جونسا یہ سیٹ نہیں ہے کیوں نہیں ہے بیکوز ہم نے دیفنیشن پر پڑھاتا ہے سیٹ ازا ویل ڈیفائن انڈ ڈسٹنگ اوبجیکٹ کہ مختلف چیزوں پر مشتمل اور واضح جو سیٹ ہوگا اس میں تو ریپیٹ ہو رہا ہے نا نمبر اس وجہ سے یہ سیٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو ٹک کریں گے اس نے کہا اس میں سے سیٹ نہیں ہے اس کی نشان دہی کریں تو اسی طرح سے آپ باقی جو آپ کے پارٹ ہیں پارٹ نمبر نائن تک آپ ان کو آپ مکمل کریں گے اور اس کے بعد نیکس پیج پیج نمبر جو تھرٹین ہے اس پر کوسٹن نمبر جو ٹو اور جو تھری ہے یہ آپ اپنی نوٹ بک کے اوپر کریں گے اور رائٹ آ شورٹ آنسور آف دا فالبنگ کوسٹنز ڈیفائن ایسٹ یہ ڈیفنیشن ہے جو سیٹ کی یہ پچھلے لیسن میں ہم پڑھ چکے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پچھلے لیسن میں سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں اپنی سیٹ کی ڈیفینیشن کو اور اسی طرح اگر آپ اپنی بک کی حلپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کی بک کے پیج چپٹر کے سٹارٹ میں بھی سیٹ کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ویٹیز ایڈیفرنس بیٹوین ہول نمبر اور نیچرل نمبر تو آپ نے ڈیفرنس کرنے کے لیے آپ نے درمیان میں اوپر سوال لکھنا ہے یہ والا اس کی نیچے جب آپ لکھیں گے سولیشن میں درمیان میں ایک لائن لگائیں گے اور ہول نمبر کو کیونکہ زیرو سے شروع ہوتے ہیں تو و is equal to اور ہول نمبر کا سیٹ لکھ دیں گے اور دوسری جانب آپ n لکھ کر کیونکہ نیچرل نمبر کو n سے ظاہر کیا جاتا ہے اور equal لگا کے آپ ون سے سٹارٹ کر دیں گے اور ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ واضح ہو جائے گا کہ ہول نمبر is start from zero and نیچرل نمبر is start from one تو ڈیئر کلاس اس کے بعد proper اور improper سبسٹ کی جو definition ہے وہ ہم نے بھی پڑی وہ بھی آپ اپنی بکوں پر آپ کے لکھی ہوئی ہے وہاں سے دیکھ کے آپ لکھ سکتے ہیں اور ساتھ ان کی مثال بھی لکھنا لازمی ہے وہ بھی آپ لکھیں گے ایک مثال لکھنا لازمی ہے اس کے بعد define power set یہ بھی definition آپ اپنی نوٹ بک پر لکھیں گے اس کے بعد define demorgan laws demorgan laws کیا ہے وہی جو دو لا ہم نے پڑے intersection b complement is equal to a complement union b complement جو دو ہم نے ایک ایک لیسن میں پڑے چاہے لیسن نمبر 7 اور 8 میں جو لا کیے صرف ان کی سٹیٹمنٹ ہی لکھنی ہے جو وہ لا دیا قانون بس وہی اس کی definition ہے تو write all the subsets of the set following sets اب جو نیچے دیئے گئے ان کے آپ میں subsets لکھنے اور وہ ہم 1.1 exercise میں کر چکے ہیں اس کے مطابق آپ اس کو مکمل کریں گے اس کے بعد write the power set اس کا power set لکھیں گے اور اس میں کتنے اس کے subsets بنیں گے وہ بھی میں نے آپ کو 2 کی power n جو آپ کو ایک فارمولا بتایا تھا power set میں کتنے subsets ہوں گے وہ بھی معلوم کرنے کا جو طریقہ بتایا اس کے مطابق آپ اس کو حل کریں گے اور verify demorgan laws اور demorgan law آپ جانتے ہیں کون سے ہیں وہ آپ ہم نے پیچھے بھی کیے ان دونوں قانون کو آپ اس کی مدد سے آپ اپنی نوٹ بک کے اوپر حل کریں گے یوں universal set جو ہمیں دیا گیا کیونکہ demorgan law میں کمپلیمنٹ یوز ہوتا ہے اور کمپلیمنٹ without universal set حل نہیں ہوتا تو ہمیں جو universal set اس نے دیا ایک بہت چھوٹا سا set دے دیا اے بی سی ڈی ای آسانی سے ہو جائے گا اور اے ہمارے پاس دی اور اے ہے اور بی سیٹ ہے جو انسا وہ اے بی سی ہے تو یہ جو set آپ کو دیئے گئے ہیں یو اے بی ان کی مدد سے آپ کو جو demorgan law نے پیچھے دو دنوں میں کی دو لیسن میں ہم نے کیے ایک دن میں ایک ہم نے سیکھا پھر دوسرے لیسن میں ہم نے دوسرا سیکھا تو ان دونوں کو آپ ان sets کی مدد سے آپ verify کریں گے یہ demorgan law ہے آپ کے اور یہی ان کی definitions میں بھی آپ یہی لکھیں گے اور جو verify آپ نے کرنے ہیں یہ والے جو آپ کو set دیئے گئے یہ یو اے بی انہی کی مدد سے آپ یہ والے جو demorgan law ہیں a union b کا complement is equal to a کا complement intersection b کا complement اور second law ہے آپ کے پاس demorgan کا وہ a intersection b کا whole complement اور a complement union b complement اس طرح سے آپ ان دونوں لاز کو پچھلے دیئے گئے sets کے مطابق آپ حل کریں گے اور آپ کا جو home work ہے وہ یہی ہے کہ review exercise 1 ہے اس کا جو question number 1 ہے وہ آپ نے textbook پر کرنا ہے جو میں نے آپ کو بھی آپ کی جو کتاب ہے اس کے پر ہی کریں گے اور question number 2 اور 3 ہے جو انسا وہ آپ اپنی notebook کے پر مکمل کریں گے تو dear class یہ تھا آج کا ہمارا lesson ان کے review exercise سے مراد یہ تھا کہ جو ہم نے پیچھے پڑھا اس کو revise کرنا ہے اور revise کا مطلب یہ کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے کریں گے اور جتنی بھی definitions آپ کو review exercise میں دی گئی ہیں یہ آپ کی امتحانات میں آتی ہیں ان کو آپ نے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی آپ کریں گے تو dear class I hope you will be understand آج کا جو کام آپ کو سمجھا گیا ہوگا اور ڈی مارگن لاز کو آپ نے بہت اچھے اور لگن کے ساتھ آپ نے ان کو کرنا ہے neat and clean آپ کام کریں گے اپنی notebook کے پر اور جو ہدایات آپ کو last lesson میں دی جا چکی ہیں کام کرنے کے حوالے سے انہی ہدایات کو دیکھتے ہوئے آپ کام مکمل کریں گے اور نئے لیسن کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ